بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چولے میں چھڑا لیا اور ابھی دیکھ سے میں ڈال لیں گے سب سے پہلے جی گئی دیکھ سے میں گئی ڈالنے کے بعد چولہ نیچے جڑا دیا اور ابھی گئی کے گرم ہونے کا انتظار کریں گے گی کے گرم ہونے کے بعد ابھی گی کے ساتھ دیکھیں ہمیں شامل کرنے گے لیسن اور گی جوہاں وہ کافی گرم تھا لیسن ڈالتا ہی اوبل کے جوہاں وہ اوپر آگیا ماشاءاللہ لیسن کی کشبو جوہاں بہت ہی مزے گی اٹھ رہی ہے شیدہ صاحب لیسن ڈالنے کے بعد لیسن کو کتنی دیر کے لیے پکائیں گے لیسن کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے لیسن کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے پکا لیے اور لیسن جوہاں براون ہو گیا اور ابھی اس کے ساتھ شامل کر لیں گے گرم کیا اور ادرت شیدہ صاحب لیسن کو کتنی دیر کے لیے پکائیں گے لیسن ڈالنے کے لیے پکائیں گے ادرت کو بھی ہلکا سا براونوں تک پکا لیں گے ادرت کو براون کرنے کے بعد ابھی شامل کر لیں گے کھڑے مسالے اور کھڑے مسالے میں استعمال کریں گے باڈیاں کا پھول بڑی علاچی دارچین نی لونگ اور تھوڑی سی کالی میرچ کھڑے مسالے بھی شامل کر دیئے شیدہ صاحب ہری میرچ کو کتنی دیر کے لیے پکائیں گے صدقیباً داست سے پندرہ منٹ لے جائیں گے صدقیباً جو بھی اس کو حل کیا اور جو بنا نہ ہوتا ہے جو بھی لوگ موشن میں بڑھ دیئے جو بھی اس میں سب بزو کینا اسے لئے لحسن و رد رکھ جو بھی خشک ہوتا ہے اس میں پانی ہوتا ہے اس میں پانی ہوتا ہے اس میں پانی ہوتا ہے ہری میرچ ڈالنے کے بعد تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے سے ہلکی سی آنچ میں پکائیں گے پلیٹ میں ڈالنے کے نمک اور ہلدی پاورڈر ہری میری ڈالنے کے بعد مسالے کا کلر جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست دیکھنے میں نظر آرہ ہے ہری میرچ کو پکانے کے بعد ابھی ڈال لیں گے دہی شزا صاحب دہی کو کتنے دیر کے لیے پکائیں گے دودھ کے ساتھ شامل کر لیں گے پرائے کیوہ پیاس اور ابھی دودھ کو دیکھنے میں ڈال لیں گے دودھ کو کتنے در کے لیے پکائیں گے داسمنٹ کے لیے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کی گریوی جو وہ تیار ہو رہی ہے دانے دار قسم کی ابھی شامل کر لیں گے نمک اور حلدی پاورڈر نمک اور حلدی پاورڈر ابھی ڈال لیں گے دردڑی میرچ نمک اور حلدی ڈال لیں گے کافی دیر اس کو پکایا اور ابھی ڈال لیا جی لال میرچ دادرڑ اور لال میری ڈال لیں گے کتنی دیر پکائیں گے وہ بھی پوچھ لیتے ہیں صرف ٹوٹل پانچ منٹ لال میری ڈال لیں گے مزید اس سے پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے لال میری ڈال لیں گے ابھی تھوڑا سا پانی اس میں ڈال لیں گے کیونکہ اس سے پہلے مسالے میں ایک زرہ بر بھی پانی شامل نہیں کیا تھا اس لئے مسالہ جوہاں نیچے لگنا شروع ہا جاتا ہے اور ابھی پانی ڈالنے کے بعد مسالے کو مزید تھوڑی دیر کے لئے پکا لیں گے اور تب تک پکائیں گے جب تک مسالے کے ساتھ سے آئل جوہاں علیدہ ہونا نا شروع ہا جائے ابھی یہ جنہ آپ تیار ہو یا مسالہ تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ مسالہ جوہاں زبردست تیار ہو گئے ماشاء اللہ بہت ہی زبردست تو الحمدللہ مسالہ جوہاں تیاری کے آخری مراحل میں ابھی اس کے نیچے آنج جوہاں بلکل ہلکی سی کر دی ہے اور مسالے کو ہلکی سی آنج پہ تقریباً پندرہ ایک منٹ کے لئے مزید پکائیں گے تو الحمدللہ مسالہ جوہاں زبردست قسم کا لاہوری چینے کا تیار ہو گیا مسالے نے آئل شروع کر دی ہے ابھی شیزا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس سے آگے مزید کیا کریں گے جی شیزا صاحب اس سے آگے اس پہ کیا کریں گے ابھی ہمارا مسالہ تیار ہو گیا اور اس کے بعد چنے ڈالنے اس میں ٹائم جوہاں تقریباً اس وقت ساڑھے پانچ کا ہو چکا ہے اور سارا کا سارا اڈا جوہاں اس وقت بند ہے یہ یہاں پہ ٹرک سے اتاری جا رہی ہے بجری اور بجری سے ساتھی ساری دول جوہاں اٹھ رہی ہے یہاں پہ اڈے کی صفائی کا کام جا وہ بھی شروع ہو گیا ہے چنوں میں مبال آنا شروع ہو گیا ہے چنوں کے اوپر جو جاگ بان لیے اس سے اتار لیں گے لاہوری چینے کی تیاری کے لیے تمام مسالہ جا جائے وہ خود تیار کر کے ان کو استعمال کیا جاتا ہے زیرہ پیس لیا ہے کالی میں رہے جوہاں وہ بھی پیس ہی گئی ہے اور ابھی پیس لیں گے خوش کی دنیا شراف صاحب چنوں کو کتنی دیر کے لیے اوبالیں گے ہم انہیں پوری رات پانی میں بگو کر رکھتے ہیں اس کے بعد آدھا گھنٹہ لگتا ہے صبح جو آگا لگانے کے بعد جو چنے بنتے ہیں انہیں آدھا گھنٹہ ان کو اوبالنا پڑے گا ماشالا چنے جو اوگل گئے ہیں چنے کی دے کو ابھی چولے سے نیچے اتار لیں گے اور یہ راجی لاہوری چینے کا باقی مسالہ جو رات کو ہم تیار کر کے گئے تھے لاہوری چینہ جو خانے میں تو کافی لذیذ ہوتا ہے مگر ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی حسانی کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے اس کی تیاری کے لیے بہت سارا ٹائم لگتا ہے چنے جو آہو تقریباً ایک تو نگو دیا جاتا ہے پوری رات پر گوئے رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا مسالہ جو رات کو تیار کیا جاتا ہے تمام چیزیں رات کو تیار کر کے جاتے ہیں صرف صبح آگز کے لیے چینے جو آبال میں ہوتا اور اس کے علاوہ باقی جو پرانسکا بھی ہم آبا ساتھ پر کھا کرتے ہیں دوارہ ساوی لاہوری ریسٹورنٹ سٹائل چینے کے مسالے کو گرم کیا جا رہا ہے اور مسالے کی تیاری جو ہے وہ تقریباً رات سات بجے کے قریب تیاری شروع کرتے ہیں اور رات اس بجے تک جو چلتی ہے تقریباً دو سے اڈائی سے تین گھنٹے تک جو ہے وہ مسالے کی تیاری جلتی ہے اور یہاں تندور پر آگ جلائی جا رہی ہے نان کی تیاری کے لیے یہ را جی نان کے لیے ڈوب اور یہاں پہ ڈوب سے تیار ہو رہے ہیں جی پیڑے مسالہ جہو گرم ہو گیا اور ابھی مسالے کے اوپر سے تری جہو علیدہ کر لیں گے اور مسالے کے اوپر سے جو تری اتاری ہے یہ جب چینے آپ کو لیڈ میں ڈال کے دیئے جاتے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑی سی ڈال کے دی جاتی ہے مسالے کے ساتھ ابھی شامل کر لیں گے کالی میرچ زیرا اور خشک دنیا لہوری چینے کی تیاری کے لیے تمام مسالہ جہو بلکل فریش استعمال کیے جاتے ہیں ان کو اسی وقت تیار کر کے کھوڑ کے پھر استعمال کرتے ہیں جس ان کی کشبو جہو بہت ہی مزدار سی آتی ہے ابھی چینے جو ہے وہ ڈال لیں گے چینوں کو دیگ میں سے نکال کے مسالے کے ساتھ شامل کر لیں گے چینوں کو پڑھنے کے بعد کتنی دیر کے لیے مزید پکائیں گے چینوں کو پڑھنے کے بعد کتنی دیر کے لیے مزید پکائیں گے ابھی انہیں صرف پانچ منٹ لوگ اوبالا کروانا ایک استباع چینے رائے ہی ہو جائیں گے دینجی ابھی پانچ منٹ کے لیے مزید انتظار کریں گے اور یہ رے جی وہ انڈے جو آپ کو لہوری چینے کے ساتھ اکثر کھانے کو ملتے ہیں انہوں کو پہلے سے اوبال لی ہے ابھی ان کو چھیلا جائے گا اور بھائی کی چھیلنے کی پریکٹس جو وہ بھی کافی ہے موسیقی 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 اور انڈے کو کرش کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈالنے کے چنے چنوں کے اوپر ڈالنے کے اوٹری جو علادہ کیٹی مسالے کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چنے کی پلیٹ کی لکھ جو وہ چیک کریں اور اب ہم آپ کو لہوری ریسٹرینٹ سٹائل نانچالک رسپی جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ چنے جو بہت ہی زبردست اور نرم سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست چینے جو ہموں میں جاتے ہی ایسے گھلنا شروع ہوجاتے ہیں جیسے کریم ہوتی ہے ملائی ہوتی ہے دوسرا بائٹ ہم لیں گے انڈے کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی کمال قسم کے ریسٹرینٹ سٹائل چنے جو دیار ہوئے ملائی ہوتی ہے ملائی ہوتی ہے ریکی ختم کے ریسٹرینٹ سٹائل صدا کچھ رہیں اللہ حافظ تو جل الحمدللہ آج کی ہماری ریسٹرونٹ سنائل لاہوری چینہ کی ریسپی کے لئے ہمارے ساتھ تھے شرافت صاحب اور عثمان صاحب